ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل گرمیوں میں اکثر لوگوں کا کلر بہت زیادہ ڈل ہو جاتا ہے اور اس کے لئے پھر ہم مختلف کریمز یوز کرتے ہیں تاکہ ڈل اسکن سے چھٹکارہ پا سکیں اور ہماری سکن پھر سے گلوئنگ اور فریش ہو جائے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گورڈن پل ہم تب ہی یوز کرتے ہیں جب ہم نے اپنی سکن کو وائٹن اور برائٹن کرنا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو شروع میں تو اس سے کافی اچھے ریزلٹس مل جاتے ہیں لیکن کچھ ٹائم لگانے کے بعد انہیں پہلے کی طرح ریزلٹس ملنے بند ہو جاتے ہیں تو ہم گورڈن پل میں کچھ مزید چیزیں ایڈ کریں گے اور اسے اور بھی زیادہ ایفیکٹیز بنائیں گے سب سے پہلے ہم گورڈن پل کریم لیں گے اس کے بعد ہم اتنی ہی مقدار میں یوز کریں گے فیر این لولی اور سٹیل منز کریم اس کے بعد ہم اس میں وائٹننگ کیپسول ایڈ کریں گے یہ وائٹننگ کیپسول فیس پیک اور سکن پولش میں یوز ہوتے ہیں تمام کریم ایک جتنی مقدار میں لینی ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اسے یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا فیس واش کرنا ہے اور اس کے بعد یہ آپ نے اپنے فیس پر اپلائے کرنی ہے لگانے کے بعد مساج نہیں کرنا ہے بس صحیح سے اپلائے کر کے چھوڑ دینا ہے یہ کریم آپ نے ریگولر یوز نہیں کرنی کیونکہ کوئی بھی چیز ریگولر یوز کرنے سے ہماری سکن ان چیزوں کی عادی ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سینسٹیف نہیں ہے تو پھر اسے ایک دن چھوڑ کر اپلائے کر سکتے ہیں سکن بہتر یہی ہے کہ جب آپ کی سکن بہت زیادہ ڈل ہو رہی ہو یا آپ نے کسی فنکشن وغیرہ میں جانا ہو تو اس سے ایک ہفتہ یا دس دن پہلے یہ فارمولا کریمز استعمال کریں اور اس کے بعد چھوڑ دیں اور اپنی سکن کو فارمولا کریمز کا عادی نہ بنائیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں